بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایک نیا لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم کیا پڑھیں گے ٹینسز پڑھیں گے اب ٹینسز ہمارے لئے کیوں لازمی ہے ٹینسز ہمارے لئے اس لئے لازمی ہے انگلیش کا ہم کچھ بھی کام کرنا سٹارٹ کریں چاہے وہ ایسے رائٹنگ ہو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہو ایکٹیو وائز سپیسیو وائز ہو لیٹر لکھنا ہو ریڈنگ ہو یا کچھ بھی انگلیش کے والے سے اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کو ٹینسز آنا لازمی چاہیے ان ٹینسز کی بینا آپ انگلیش کو بلکل اس پہ کمانڈ حاصل نہیں کر سکتے تو کافی سمپل کر کے میں بیسک کر کے سمجھاؤں گا جو ٹینسز ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹوٹل ٹینسز بارہ ہوتے ہیں اور زمانے ہمارے پاس جو ہوتے تین زمانے ہوتے ہیں ایک پریزنٹ جس میں ہم رہ رہے ہیں جو موجودہ ہے ایک جو ہمارا گزر چکا ہے پاس جو ہے اور ایک جو ہمارا فیچر آنے والا ہے تو یہ تین ہمارے پاس زمانے ہوں گے تو ان تین زمانوں کے متعلق ہم ٹینسز پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پریزنٹ سے سٹار کریں گے ہمارے پاس پہلا ٹینس جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ہے اب پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے کون سے ورپس استعمال کرنا ہے کون سا فارم استعمال کرنا ہے کیا کیا چیزیں وہ تمام میں آپ کو کافی آسان طریقے سے اور بیسک طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس جب ہمارے پاس اردو میں کوئی اس کا جملہ آئے گا تو ہمیں کیسے پتہ ہونے چاہیے کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ہے تو اس کے لئے میں آپ کو یہاں پر پیچان لکھواتا ہوں کہ بھائی ہم پیچان کیسے کریں گے کہ یہ کون سا جملہ ہے پیچان کے لئے آپ کو جب اردو کے جملوں کے آخر میں آپ کے پاس کیا آنا چاہیے آپ کے پاس آئے گا تاہے تیہے تیہے تاہوں وغیرہ وغیرہ اب اردو کے آخر میں جب آپ کے پاس جملوں کے آخر میں یہ والے الفاظ تاہے تیہے تیہے آئے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کے پاس کیا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے فر ایکزامپل میں سکول جاتا ہوں وہ سکول جاتی ہے وہ اپنا کام کرتا ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں جن کے آخر میں تاہے تیہے تیہے آئے ان تمام کو ہم کیا کہیں گے پریزنٹ انڈیفنیٹ آپ نے جملوں کے اردو کے آخر میں دیکھنا ہے کیا آ رہا ہے آپ کے پاس جو اردو کے آخر میں انڈ میں اگر آپ کے پاس یہ والے آئے تو کیا ہوگا ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہوگا اب ہم کیا کریں گے جو فارم ہوگا کونسا فارم اس کا استعمال ہوگا ورب کا کونسا فارم یہاں پر استعمال ہوگا میں یہاں پر ورب لکھتا ہوں اب ورب کا ہمارے پاس present indefinite میں کونسا فارم استعمال ہوگا first form استعمال ہوگا first form of verb اب first form of verb کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک example کے ذریعے یہ ہمارے پاس کیا ہے go went gone اب یہ تین چیزیں ہو گئی جن کا مقصد ایک ہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا first form ہو گیا اسی لفظ کا اسی لفظ کا second form کیا ہے went اور third form ہمارے پاس کیا ہے gone تو ہم نے کیا کرنا ہے present indefinite میں ہم نے صرف first form میں استعمال کرنا ہے first form یہ آپ کے کافی آسان ہوتے ہیں کچھ یہ آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو forms ہے وہ کچھ ہی ہے تقریبا تعداد میں 50 to 100 ہی ہوں گے جو آپ کے استعمال میں آئیں گے تو ہم نے یہاں پر present indefinite میں کیا کرنا ہے first form of the verb ہی استعمال کرنا ہے اب جو tenses ہوتے ہیں ان کے چار قسم کی جملے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کیا کرواؤں گا simple sentences اب simple sentences میں ہمارے پاس کیا استعمال ہوگا کیسے ہم اس کو استعمال کریں گے کونسی helping works آئیں گے ہمارے پاس میں یہاں پر آپ کو تمام چیزیں سب سے پہلے میں کیا لکھتے ہوں simple sentences simple sentences ہمارے پاس کونسے ہوں گے اب simple sentences ہمارے پاس اس میں ہم نے کیا چیزیں استعمال کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے first form of the verb استعمال کرنا ہے اب helping verb ہمارے پاس کونسے ہوں گے helping verb یہاں پر ہم کونسے استعمال کریں گے helping verb ہمارے پاس دو ہیں ایک کیا استعمال ہوگا ایک ہے ہمارے پاس s اور دوسرا کیا استعمال ہوگا es یہ دو helping verbs ہیں جو ہم نے کیا کرنا ہے استعمال کرنا ہے simple sentences میں اب آپ کہیں گے s کہاں استعمال ہوگا اور es کہاں استعمال ہوگا اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہے چلو یہاں پر میں لکھتا ہوں he she it singular subject سمجھ لے کہ ایک واحد نام آجائے جیسے علی ہو گیا کسی اور کا نام لے لے تو یہ جتنے بھی نام سنگل آئیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے singular subject اب جہاں جہاں sentence کے start میں آپ کے پاس یہ حوالے آجائے he she it's singular singular subject یا singular subject مطلب کوئی نام علی ہو گیا نواز ہو گیا یا کچھ اور عامر ہو گیا اس طرح کے جتنے بھی نام آپ کے پاس آئیں گے وہ singular subject ہو گیا اب یہاں پر ان کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے ان کے ساتھ ہم کریں گے use s and es simple sentences میں sentence کے start میں اگر آپ کے پاس یہ آجائے تو آپ نے ان کے ان کے پاس کیا لگانا ہے s اور es helping verb لگانا ہے اور اگر sentences کس سے start ہو جائے i we you they اور plural subject مطلب دو نام ہو گئے plural subjects simple sentences کے start میں اگر آپ کے پاس یہ آجائے i we you sentence ان سے start ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم نے s اور es کا استعمال نہیں کرنا یہاں پر میں کیا لکھوں گا no use of s and es اب یہاں پر ہم نے s اور es کا استعمال بلکل نہیں کرنا تو یہ simple sentences کا طریقے کار ہے first form ہم نے لگانی ہے simple sentences کے ساتھ ہم نے helping verb کیا لگانا ہے helping verb ہمارے پاس کیا ہے s اور es اب s اور es کہاں لگانا ہے he she its singular subject کے ساتھ ہم نے s اور es لگانا ہے اگر sentence کے start میں i we you they plural subject سارا تو وہاں پر s اور es نہیں لکھیں گے اب یہاں پر ہم کچھ example کریں گے کچھ جملے کریں گے تاکہ آپ کے لئے کافی آسان ہو جائے میں لکھوں گا example example میں ہم کچھ جملے لکھتے ہیں پہلا جملہ کیا لکھوں گا وہ school جاتا ہے وہ مطلب he goes to school اب دیکھیں ہم نے کس کا اضافہ کیا یہاں پر ہم نے helping verb es لگا اب es کیوں لگا کیونکہ یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہے he she it's singular subject جن کے start میں آجائے وہاں پر ہم نے s اور es کا اضافہ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر he سے start ہو رہا تھا تو ہم نے es کا اضافہ کیا اگر یہی جملہ میں لکھوں کہ میں school جاتا ہوں تو ہم کیسے لکھیں گے i go to school اب ہم نے یہاں پر helping verb کا اضافہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ یہاں پر دیکھیں ہم نے لکھا تھا جو بھی sentence start ہوگا وہاں پر ہم نے es اور es کا اضافہ نہیں کرنا تو یہاں پر کیا آیا i go to school first form دونوں میں لگے گا مگر es اور es کا اضافہ ہم نے کرنا ہے اب ایک اور آپ کے لئے example لکھتا ہوں اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے وہ market جاتی ہے میں کیا لکھوں گا she goes to market یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا sentence یہاں پر ہم نے کیا کیا simple sentence میں es اور es کا اضافہ کیا اگر میں یہاں پر لکھتا کہ ہم market جاتے ہیں ہم بازار جاتے ہیں تو یہاں پر میں لکھوں گا آپ کے لئے اور example ہم بازار جاتے ہیں we go to بازار یا market آپ لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے es کا اضافہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ سنٹنس کس سے start ہو رہا ہے و سے start ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم نے لکھا تھا اگر و سے start ہو گا تو es کا اضافہ نہیں ہو گا اوپر ہم نے کیوں اضافہ کیا she سے start ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا لکھا تھا کہ es کا اضافہ ہو گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوئے simple sentences کے بعد اب ہم پڑھیں گے negative sentences نام سے ہی ظاہر ہے کہ منفی جو negative ہوں گے جس میں نہیں لگا جاتا ہو سنٹنس کا نہیں کا جیسے کہ میں سکول نہیں جاتا ہوں وہ بازار نہیں جاتی ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں اب اس میں ہم نے کس چیز کا اضافہ کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلو دیکھیں he she it singular subject singular subject کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے اگر سنٹنس کی سٹارٹ میں یہ والے الفاظ آئے تو ان کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے ہم لکھیں گی use does not ہم نے ان کے sentence میں کیا لگانا ہے does not کا استعمال کرنا ہے اگر sentence کے start میں آپ آپ پاس کیا آ جائے i we you they اور plural subjects آ جائے تو plural subjects سے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے اس کے ساتھ ہم کیا use do not اس کے ساتھ ہم کیا use کریں do not use کریں گے اب آپ کے پاس کافی clear ہو چکا ہو گا negative sentences میں first form word لگے گا اور a he she it singular subject اگر sentence کے start میں آجائے تو اس کے ساتھ ہم کس کا اضافہ کریں گے does not کا اگر i we you they plural subject کے ساتھ سنت کا start ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے do not لگائیں گے اب آپ کے پاس examples میں دیتا ہوں اتا کہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا دو ہی example دیتا ہوں میں ایک does not کا اور do not کا وہ چاہ نہیں پیتی ہے she یہاں پر لکھیں she اب دیکھیں ہم نے کیا استعمال کیا she کے ساتھ ہم کیا استعمال کریں گے does not she does not drink tea وہ چاہ نہیں پیتی ہے یا drink یا take لکھ سکتے آپ دونوں لکھ سکتے she does not take tea اس کے بعد اب ہم کیا لکھیں گے do not کا استعمال کریں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں کیا لکھوں گا ہم we اب دیکھیں we کا استعمال we start میں آیا تو ہم کیا use کریں do not we do not tell a lie ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گئے جملوں کو اگر کسی سے ہم کچھ سوال کرے تو اس ایسے تمام جملوں کو ہم کیا کہیں گے انٹرگیٹی سنٹنس فور اگزامپل میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ سکول جاتے ہیں کیا وہ سکول جاتی ہے کیا تم پڑھتے ہو کیا ہم فوٹبال کھیلتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں تمام سنٹنس کو ہم کیا کہیں انٹرگیٹی سنٹنس اب ایسے تمام جملوں میں ہم نے دو چیزیں استعمال کرنی ہے ایک does اور ایک do فرق یہاں پر کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں in the beginning یا start میں لکھ لیں in the beginning of the sentence we will use کسی بھی جملے کی start میں ہم نے کیا use کرنا ہے does اور does کہاں بھی استعمال ہوگا in the beginning of the sentence we will use does with کس کے ساتھ استعمال ہوگا does پھر سے he she it اور singular subject کے ساتھ جہاں جہاں پر آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ he she it singular subject لگ رہا ہے تو وہاں پر ہم نے کیا لگانا ہے does لگانا ہے does کہاں پہ لگانا ہے in the start of the sentence sentence کے start میں پہلا لفظ آپ کا کیا لگے گا helping verb لگے گا جو ہمارے پاس کیا ہے does ہے sentence کو جو negative یا simple sentences تھے ان کو ہم ان الفاظ سے start کرتے تھے he she it singular subject کے ساتھ اب جو سوال یا فکر ہیں سوال یا جو sentences ہیں ان کو ہم helping verb سے start کریں گے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے does second helping verb کیا ہے یہ ہی میں لکھوں گا in the beginning of the sentence we will use یہ same as it is الفاظ آپ لکھ لیں in the beginning of the sentence we will use do ہم کیا استعمال کریں گے do with کس کے ساتھ استعمال کریں گے do کس کے ساتھ استعمال ہو گا I we you they اور plural subject کے ساتھ اب کیا استعمال ہوگا do does اور do sentence کے start میں لگے گا اب آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ he she it singular subject لگ رہا ہیں یا i we you in دونوں کو دیکھتے ہوئے اگر یہ آرہا ہو تو آپ نے does لگانا ہے اگر یہ آرہ ہو تو ہم نے کیا لگانا ہے do لگانا ہے اب example سے دو ہی میں آپ کو example دیتا ہوں یہاں پر ان کے ہم sentences بناتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا sentences بن رہے ہیں اب سوال یا جملہ کیا بنائیں گے کیا وہ سکول جاتا ہے وہ وہ سے کیا آئے گا he لڑکا ہے دیکھے جاتا ہے اگر جاتی ہے تو she آتا اب کیا آرہا ہے he تو he کے سٹارٹ میں ہم نے کیا کہا سنٹنس کے سٹارٹ میں لگیا گا کیا does he go to school اب ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا interrogative sentences کے end میں آپ نے کیا لگانا ہے question mark آپ نے لازمی لگانا ہے یاد رکھیں اگر آپ question mark نہیں لگائیں گے تو آپ کا یہ جملہ کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا آپ نے question mark لازمی لگانا ہے یہ question mark ظاہر کرتا ہے کہ یہ question کیا ہے سوال یا فکرہ ہے interrogative sentence ہے ہم ہم کون ہوں گے we استعمال ہوگا ہم کے لئے we استعمال ہوگا we کہا پر ہے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم کس کا استعمال کریں گے do کا تو یہاں پر میں لکھوں گا do we study کیا ہم متعلق کرتے ہیں اور question mark question mark آپ نے لازمی لگانا ہے تو یہ ہمارے پاس interrogative sentence ہوگا interrogative sentence میں first form ہی لگے گا اور question کے start میں sentence کے start میں کیا لگے does اور do لگے گا does کس کے ساتھ he she its singular subject کے ساتھ لگے اور do کس کے ساتھ لگے گا I we you they plural subjects کے ساتھ کیا لگے گا do اور last میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ question mark آپ نے لازمی لگانا ہے اگر آپ یہ question mark نہیں لگائیں گے تو آپ کا یہ sentence ہے وہ غلط ہو جائے present indefinite sentences جو last آپ کے پاس آگ وہ کیا ہے negative interrogative sentences جو آپ کے پاس نام سے ظاہر ہے سوال سوالیا جو جملے ہوتے ہیں وہ والے اب یہ دونوں کا mix up ہے مطلب یہاں پر آپ سوال بھی کر رہے ہیں اور بیچ میں آپ نے نہیں بھی ڈالا گیا ہے negative بھی ڈالا گیا ہے تو آپ کا یہ کیسے بنے گا اس میں ہم نے کیا استعمال کرنا ہے یہاں پر میں لکھوں گا ان دا negative ان دا negative interrogative ان دا interrogative negative sentences we will use does or do in the start of the sentence ہم نے interrogate negative interrogative sentences میں ہم نے does or do کیا کرنا ہے start میں استعمال کرنا ہے in the interrogative negative sentences we will use does or do in the start does or do ہم نے کہا لگانا ہے جملے کے شروع میں لگانا ہے does and do in the interrogative negative we will use does and do in the start of the sentence after the subject after the after the subject we will use ہم نے اس کے بعد subject کے بعد ہم نے کیا استعمال کرنا ہے not not کیوں استعمال کریں کیونکہ یہاں پر دیکھیں heading میں آپ negative لکھا گیا ہے تو ہم نے not کا استعمال کر ا کرنا ہے سب سے پہلے start میں does or do لگانا ہے اس کے بعد جب آپ کا سبجیکٹ لکھا جائے سبجیکٹ کے بعد آپ نے کس کا استعمال کرنا ہے not کا تو not the subject will be use after the subject we will use not along with first form first form تو تین وں چاروں میں لگے گا along with first form of verb اور end میں آپ نے کیا لگانا ہے question mark plus میں لگا رہو مطلب اس کے ساتھ addition ہو رہی ہے question mark آپ نے لازمی لگانا ہے اب یہاں پر negative interrogative sentences میں آپ سمجھ گئے ہوگے کہ sentence کے start میں آپ نے does لگانا ہے یا do لگانا ہے جب آپ نے لگا دیا subject کے بعد آپ کیا use کرنا ہے not use کرنا ہے first form کے ساتھ اور end میں کیا لگانا ہے آپ question mark لازمی لگانا ہے اب بات یہاں پر آئے گی کہ ہم نے does کس کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور do کس کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو سمپل سی بات ہے یہاں پر he she it singular subject کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے does کو یہاں پر ہم نے کیا استعمال کرنا ہے does اگر ہمارے پاس کیا ہو i we you they plural subject تو اس کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے plural subject کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے do تو یہ دو چیزے آپ کو ابھی پتا چل گئی ہوگی کہ does کس کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور do کس کے ساتھ استعمال کرنا ہے negative interrogative sentences میں ہم نے does اور do start میں لگانی ہے اس کے بعد subject آگا اس کے بعد ہم نے کیا لگانا ہے not استعمال کرنا ہے اور end میں ہم نے کیا کرنا ہے question mark لازمی استعمال کرنا ہے اب میں دیتا ہوں کہ جملہ آپ کے لئے میں بناتا ہوں کیا کتے نہیں بھونگتے ہیں یہاں پر میں لکھوں گا does the dogs not bark اور end میں question mark ہیں کیا کتے نہیں بھونگتے ہیں اب اس کے بعد کیا لکھیں گے کیا ہم سکول نہیں جاتے ہیں تو ہم کے ساتھ کیا آئے گا we کے ساتھ ہم کیا استعمال کریں گے do sentence کے start میں لگیں do we subject ہو گیا ہم نے کیا کیا after the subject we will use not subject ہم نے لکھا do we not go to school اور question mark ہم نے کیا کر دیا لگا دیا تو اس طرح آپ نے سمجھنے کے بعد آپ کے لئے تمام جو جملے میں لکھے ہیں آپ کے لئے solve کرنا ہے کافی سمپل ہوگا آپ